نمشکار آپ سبھی کے ایک روار پھر سے سواگ آتے ہیں میوزیکل رشی اوفیشیل چینل میں تو آشا کرتا ہوں آپ سبھی سوستوں گے اور اچھ چیزیں ریاض کر رہے ہوں گے تو میں آپ کے لیے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہونے والی ہے جو لوگ بینجوں پر خود سے گانا نہیں نکال پاتے یعنی کی میرا ٹیٹوریل دیکھ لیں گے یا میں نے کوئی سونگ سے کہا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں گے یا کسی اور کی ٹیٹوریل دیکھ لیں گے تو تو وہ نکال لیں گے پر بات آتی ہے خود سے گانا نکال لیں گی تو وہ خود سے گانا نہیں نکال پاتے میں آپ کو آج بتاؤں گا کیا سمجھ سے ہوتی ہے کیا دکت آتی ہے کہ آپ خود سے گانا نہیں نکال پاتے کیا ہے وہ کمزوری جہاں سے آپ گانا نہیں نکال پاتے کیوں نہیں نکال پاتے آپ گانا وہ آج میں بتاؤں گا چاہیں آپ ہارمونیم پلیئر ہوں چاہیں وہ آپ بینجو پلیئر ہوں چاہے آپ کیشیو بجاتے ہیں کسی بھی کیٹیگری کیوں ویڈیو ضرور دیکھیں سب کے لیے کام کی ہونے والی ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے ویڈیو لائک کرنے چاہے ان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تک جو لوگ بینجو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی سیکھنے میں ہیلپ ملے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اب دیکھئے کیوں نہیں نکال پاتے آپ خود سے گانا کیا ہے وہ کارن مین کارن تو دیکھئے یہاں پر کچھ بیسک جانکاری میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے انڈین کلاسیکل میوزک کے حشاب سے بھارتی شاستری سنگیت کے حساب سے ٹوٹل بارہ سور ہوتے ہیں ایک سب تک میں بارہ سور رہتے ہیں ایک سب تک میں ایک سب تک میں بارہ سور رہتے ہیں دھیان سے سمجھتے چلنا ہے کیونکہ اگر یہ در آپ مس کر دے گے تو پھر کام ہو جائے مین یہی ہے ویڈیو کو پارٹ ہے تو ایک سب تک میں بارہ سور رہتے ہیں تو بارہ سور میں سے تو بارہ سور میں سے ساتھ جو وہ شد ہوتے ہیں کون کون سے سا رے گا ما پا دھا نی یہ ساتھ جو ہیں شد رہتے ہیں اور چار سور جو ہیں وہ کومل رہتے ہیں ٹھیک ہے چار وہ کومل رہتے ہیں کون کون سے رے گا دھا اور نی یہ کومل رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سور جو رہتا ہے وہ تیو رہتے ہیں ایک سور جو ہے وہ تیو رہتے ہیں کون سا وہ ماں تیو رہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کلیر ہوا اس حساب سے یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں بارہ سور ہو جاتے ہیں ساتھ چار گیارہ اور ایک بار ہے ٹھیک ہے یہ بیسک تھا ٹھیک ہے اتنا سمجھ آیا اب دیکھئے ابھی کوئی بھی اگر آپ کو سونگ نکالنا ہے کوئی بھی آپ سونگ بجاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں الگ سے کوئی بھی آپ سونگ بجاتے ہیں फلی کرتے ہیں تو وہ سونگ یا تو سارے شد سوروں پر رہے گا یا تو شد پلس کومل سوروں پر رہے گا یا تو اس میں شد سور لگیں گے یا تو اس میں شد یا پلاس کومل یا پلاس تیبر سور لگے گا یا تو اس میں شد صور میں رائے گا یا تو шد یا کومل صور میں رائے گا یا تو شد کومل اور تیبر صور میں رائے گا یہ تاں بیسک فند اب دیکھئے کانا آپ کو پتہ نہیں کانے میں کونچے صور لگیں گے کومل تیبر یا شد آپ کو پتہ نہیں اب یہ پتہ کرنے کے لئے یعنی کہ یہ بارہ صوروں کی پریکٹس کرنے کے لئے بارہ سوروں کی یہ پریکٹس کرنے کے لیے ہم کو دس تھاٹوں کا ریاست کرنا پڑے گا بارہ سوروں کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں دس تھاٹوں کا ریاست کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دس تھاٹ کا ریاست کرنا پڑے گا بارہ سوروں کی پریکٹس کرنے کے لیے جس میں کی آپ کی جو ہے کومل سور کی بھی پکڑ اچھی ہوگی تیبر سورو کی بھی پکڑ اچھی ہوگی اور شد سورو کی بھی پکڑ اچھی ہوگی ہے نا میں جہاں تک میری سمجھ ہوگی کہ آپ چاہے بگنر ہو چاہے آپ ایڈوانس ہو آپ نے شد سورو میں تو ضرور ریاست کیا ہوگا کیونکہ یہ تو بیسک رہتا جب میں نے ویڈیو کی شروعات کری تھی جب میں نے پہلی ویڈیو ڈالی تھی وہ بگنر کے لیے تھی اس میں نے سارے شد سورو کا ریاست بتایا تھا یہ تو بیسک رہتا یہ تو آپ کے ریاست ہوتے ہی ہوگی اب بادرہی کومل اور تیبر سورو کی تو ان کو بھی اور اچھے سے کرنے کے لیے اور جی کومل اور تیبر سورو کو بھی اچھے کرنے کے لیے دس تھاٹوں کو رچا گیا ہے تاکہ آپ جی بارہ سورو کا اچھے سے ابھیاز کر سکے سمجھتے چلنا سٹیپ بار سٹیپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ سار جی ہم کو تھاٹ نہیں سیکھنا ہم کو تراغ سیکھنا ہے کیونکہ گانے تو راغ میں ہی رہتے ہیں تو دیکھئے ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا انڈین کلاسیکل میوزک کے حساب سے ایک تھاٹ میں ایک تھاٹ میں پتہ کتنے راغ ہوتے ہیں چار سو چوراسی راغ ہوتے ہیں فور ہنڈر ایڈٹی فور راغ ہوتے ہیں ایک تھاٹ میں ٹھیک ہے ایک تھاٹ میں چار سو چوراسی راغ ہوتے ہیں فور ہنڈر ایڈٹی فور ابھی اگر آپ ان سارے راگوں کا ریاض کریں گے ان سارے راگوں کا ریاض کریں گے تو اسمبہ بھی آپ سنگیت پھر چھوڑی دیجیے اگر راگ کے پیچھ بھاگیں گے تو اسی پرکار اگر دس تھاٹ ہوں گے دس تھاٹ میں اس کو ٹین سے ملٹیپلا کر دیں گے تو 4840 راگ ہو گئے توٹل دس تھاٹوں میں اتنے راگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آکڑا ہے یہ جو ہے دس تھاٹ کے میں اتنے راگ ہو جاتے ہیں ابھی اگر آپ راگ کو پگڑیں گے تو آپ تو سائے دیا ہے کبھی سنگیت میں کساوی سیکھ پائیں مطلب یہ کیونکہ بہت سارے راگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک راگ کو کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے تو اتنے راگ کیسے ہوں گے آپ ہی خودہ حق نے لگائی کتنے جنم لینے پڑیں گے اتنے راگ کو کرنے کے لیے تو دیکھئے ابھی ہم کو اتنے راگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بس کریں گے دس تھاٹوں کا ریاض دس تھاٹوں کا ریاض ٹھیک ہے دس تھاٹوں کا ریاض کرنے سے آپ کے جی سارے راگ ہیں وہ کبر ہو جائیں گے ٹھیک ہے دس تھاٹ کا ریاض کر لیں گے تو آپ کے جی راگ جو ہے وہ کبر ہو جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا معلوم پڑ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دستھارٹو کا ریاض کرنے سے آپ کے کومل سوروں کا بھی ریاض ہوگا شد سوروں کا بھی ریاض ہوگا تیبر سوروں کا بھی ریاض ہوگا جیسا کہ میں نے یہاں لے کہا تھا گانا انہیں سوروں میں سے کنی پر چلے گا تو یہ آپ کے ریاض ہو جائیں اچھے سے جب آپ دستھارٹو کر لیں گے پھر گانا آپ ایسا ہی نکال لے گئے ہیں تو دیکھئے کسی نے آپ سے کہا کہ راگ بھیرب بجا کر دیتھائی راگ بھیرب کا کوئی گانا سنائی یہ تھاٹ میں سب کبھر ہو جائے گا کوئی سا بھی راگ ہو کوئی سا بھی ایٹو زیٹ سونگ بجا لیں گے تو یہ دکت آتی ہے آپ راگوں کے پیچھے نہ بھاگیں آپ ریاض کریں تھاٹ کا ریاض کریں تو آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا کیونکہ سارے جو راگ ہیں وہ تھاٹ سے نکلے ہیں اگر آپ اس کی جڑتہ ریاض کر لیں گے اس کی جڑت پکڑ لیں گے تو یہ راگ تو آٹومیٹک ریاض ہو جائیں پھر راگوں کا ریاض کرنا اتنا کٹھن نہیں رہ گا تھاٹوں کا ریاض کریں تھاٹ کا ریاض کر لیا تو مطلب راگ کا ریاض کر لیا بس سمپل راگ سے پہلے تھاٹوں کو سمجھ لینا آپ یہ دیکھئے دس تھاٹ کا ریاض کر لیجی یہ اتنے سارے راگ کرنے ہی ضرورت نہیں دیکھئے وہی بات ہے اگزام آگئے پاس میں اور آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے اب آپ کا سلیبس یہ ہے آپ کا سلیبس یہ ہے چارہزار آٹھ سو چالیسی اس لیے بس ہے آپ کا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے اتنا سارے میں کیسے پڑھوں تو آپ ٹیچر کے پاس جائیں گے ٹیچر کہیں گے کم کرو بیٹا اتنا مت پڑھو آپ بس یہ ماتر آپ یہ دس تھاٹ کر لو آپ یہ دس چیز کر لو آپ کا یہ آٹومیٹک ہو جائے گا یہ دس تھاٹ کر لو آپ کا اچھ نمبر آجائیں یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ تو کیونکہ آپ یہ کر لیں گے تو یہ آپ کو آٹومیٹک ہو جائے ان کی سمجھ آپ کو آٹومیٹک ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہے بات ٹھیک ہے آپ چاہتے تو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے تو تو اب بات آتی ہے کہ ہمیں دس تھاٹوں کا ریاست کیسے کریں تو آپ اس کی چنتہ بلکل نہ کریں دس تھاٹوں کا ریاست کیسے کرنا ہے میں آپ کو ریاست کرو آنگا ان دس تھاٹوں کا ٹھیک ہے یہ میری جمع دار یہ میں ریاست کرو آنگا آپ کو دس تھارٹوں کا ویڈیو سلاوں گا میں آپ کو جس میں دس تھارٹوں کے میں ویڈیو لاؤں گا کس طریقے سے بجانا ہے پھر میں آؤں ان کو اور ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کروں گا کس طریقے سے تھارٹوں میں ریاست کرنا ہے کس طریقے سے کیا پریکٹس کرنی ہے ان میں تاکہ آپ ان پر آدھار جو سونگ ہے وہ سمجھ مہتے ہیں جو تھارٹ ہے جو راگ ہے اس میں سے جو راگ نکلتے ہیں ان کا فیل کہہ رہے تب کس طریقے سے سنائی دیتے ہیں وہ سب آپ سمجھ سکیں تو اس کی جمع داری میری میں اس پر ویڈیو لے کر آوں گا تو یہ مین کارنٹ تھا کہ آپ سونگ کیوں نہیں نکال باتے ہیں آپ راگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو راگوں کے پیچھے نہ بھاگئے تھارٹ کی پریکٹس میں کروں گا تھارٹ کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے راگوں کی پریکٹس ہو جائے گا اور کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں لاؤں گا آپ کے لئے تھارٹوں کی ویڈیو تو آپ وہ ویڈیو دیکھنا اور ابھی چینل سے جڑ جائیں کیونکہ اگر آپ نے میس کر دی تو پھر یہ ہے کہ آپ سیکھ ہی نہیں پائیں ہے نا ضروری جانکار ہی دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ایسی ویڈیو نولیجیول ویڈیو میں آپ کے لئے لے کراتا رہوں گا بہت بہت دھنیوات نمشکار راپ سوئی کو